سٹوڈنٹس ہم نے پہلے بریکنگ اپ آف پرائیس ایفیکٹ انٹو انکم ایفیکٹ اینڈ سبسیٹیشن ایفیکٹ سٹڈی کیا تھا ان کیس آف نارمل کامورٹیز آر یہی چیز ہم سٹڈی کریں گے ان کیس آف انفیریر گوڈز اینڈ گیفن گوڈز اور اس سے ہمیں ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ بھی اچھی طرح کلیر ہو جائے گا پرائیس کے کم ہونے سے جب ڈیمانڈ بڑھتی ہم اس کو پرائیس ایفیکٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ پرائیس کے کم ہونے سے ڈیمانڈ بڑھیں اب جب پرائیس کم ہوتی ہے اور ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس میں دو ایفیکٹ کام کرتے ہیں کچھ ڈیمانڈ بڑھتی ہے سبسیٹیشن ایفیکٹ کے قارن اور کچھ ڈیمانڈ بڑھتی ہے انکم ایفیکٹ کے قارن تو دونوں کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس یہ پرائیس ایفیکٹ آتا ہے تو ڈائیگرامیٹیکلی جو ہے ان کیس سب سے پہلے ہم انفیریئر گوڈز دیکھیں گے انفیریئر کاموریڈی کہ پرائیس ایفیکٹ is equal to سبسیٹیوشن ایفیکٹ پلس انکم ایفیکٹ اب انفیریئر کاموریڈی کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پرائیس فال کرے کسی چیز کی تو سبسیٹیوشن ایفیکٹ is positive یعنی کہ یہ ڈیمانڈ کو بڑھاتا ہے لیکن انفیریئر گوڈز کے کیس میں یہ انکم ایفیکٹ یہ نیگٹیو ہوتا ہے یہ ڈیمانڈ کو کم کرتا ہے تو سبسیٹیوشن ایفیکٹ جو ڈیمانڈ کو بڑھاتا ہے انکم ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کو کم کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سبسیٹیوشن ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کو اس نے جتنا بڑھایا انکم ایفیکٹ نے جمعاں ڈیمان کو جتنا کم کیا لیکن دونوں کی ایفیکٹ میں سے سبسیوشن ایفیکٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے سبسیوشن ایفیکٹ is سٹرانگر دن انکم ایفیکٹ یعنی کہ پوزیٹیو سبسیوشن ایفیکٹ is سٹرانگر دن نیگیٹیو انکم ایفیکٹ ان کیس آف انفیریر گوڈ تو ریزلٹ کیا ہوگا ڈیمانڈ پہلے سے بڑھے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفیریر گوڈز کے کیس میں بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے پرائس کے کم ہونے سے لیکن اتنا فرق ہے کہ یہ اتنی نہیں بڑھتی جتنی کہ ایک نارمل کمورٹی کے کیس میں بڑھتی تو ڈائیگرامیٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں ایکس کمورٹی یہ انفیریر ہمیں ڈیوم کر لیتے ہیں اور وائی کمورٹی جو ہے انہیں نارمل ہے تو انفیریر کمورٹی ہے نیکس ایکس کنزیمر کی کچھ انکم ہے پرائس آف ایکس اس گیون پرائس آف وائی اس گیون ان دنوں کے عزاب سے ہمارے پاس یہ ایک پرائس لائن بن جاتی ہے کیا انڈیگر کرتی ہے کہ given the income of the consumer and the prices of the two commodities اس پرائس لائن کے اوپر جو کمبینیشن ہے کنزیمر کی پہنچ کے اندر ہے کنزیمرین میں سے کوئی بھی کمبینیشن پرچیز کر سکتا ہے اور جہاں پر انڈیفرنس کرب تچ کرتی ہے وہ پوائنٹ آف ایکوڑی بریم بن گیا اس کا مطلب ان کیس آف ایکوڑی بریم کنزیمریز پرچیزنگ او ایکس آف ایکس کمورٹی now what happens یہ ایکس کمورٹی سستی ہو جاتی ہے تو پرائس لائن جو ہے وہ پی ایل ون بن گئی اب پرائس لائن اس کا مطلب ہے کہ کنزیمر اب اگر چاہے تو ایکس کو زیادہ پرچیز کر سکتا ہے سستی ہونے سے اب کنزیمر کا ایکوڑی بریم بدل جائے گا یہ نئی پرائس لائن آگئی ہے نئی انڈیفرنس کرب جو ہے وہ یہاں پر بنے گی اب ہم نے اسی ساب سے بنانی ہے کہ یہ پروکسیمیٹلی یہاں پر ہم نے انڈیفرنس کرب کو ٹچ کیا اور یہ ہمارے پاس نئی ڈیمانڈ آگئی اس کا مطلب کنزیمر پہلے او ایکس پرچیز کر رہا تھا پرائس کام ہوئی نئی پرائس لائن پی ایل ون بن گئی نئی انڈیفرنس کرب یہ اور کنزیمر اب او ایکس ون آف ایکس کمورڈی پرچیز کر رہا ہے اس کا مطلب ڈیمانڈ بڑی ایکس ایکس ون جس از پرائس ایفیکٹ اب ہم دیکھیں گے اس میں کتنا انکم ایفیکٹ اور کتنا سبسیوشن ایفیکٹ تو پروفیزر ہوئی ہے جو ہم نے پہلے اس چیج کی پرائس کام ہونے سے کنزیمر کی پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے کنزیمر سے وہ پرچیزنگ پاور ہم واپس لے لیں تو یہ پی ایل ون لیفٹ کی طرف شفٹ ہوگی اور لیفٹ کی طرف ہم نے شفٹ اسی ساب سے کرنی ہے کہ جو نئی پرائس لین بنائیں گے وہ پرانے انڈیفرنس کرب کو ٹچ کریں یعنی کہ ہم نے کنزیومر کا سیڈیسویشن کا لیول جو ہے وہ پرانا کر دینا ہے اس کو پرانے انڈیفرنس کرب کے اوپر پہنچائیں گے لیکن جو نئی پرائس لین ہے ہماری وہ یہ پی ایل ون کے بلگل پیرلل ہونی چاہیے تو یہ ہم نے اے بی پرائس لین بنائی اور یہ اے بی پرائس لین جو ہے پرانے انڈیفرنس کرب کو یہاں پہ ای ٹو پوائنٹ کے اوپر ٹچ کر رہی ہے اور کنزیومر ہم نے دیکھا کہ اب او ایکس ٹو پرچیز کر رہا ہے اس کا مطلب ہم اس کو پرانے پوائنٹ کے ساتھ کمپیر کریں پہلے سب سے پہلے کنزیومر اس کی اتنی کوانٹی پرچیز کر رہا تھا اب ہم نے انکم ایفیکٹ ختم کیا اس سے پیسے واپس لیے اب وہ او ایکس ٹو پرچیز کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ڈیمانڈ اتنی بڑتی ہے ایکس کی تو اس کا مطلب یہ ہے سبسٹیٹوشن ایفیکٹ اب یہ پیسہ کہاں سی آیا کیونکہ کنزیومر سے تو ہم نے پیسے واپس لے لی اب یہ پیسہ آیا یہ وائے کی کونٹی جو ہے اس کو کم کرتے اور وہ پیسہ کنزیومر نے ایکس کے اوپر خرچ کیا تو یہ سبسٹیٹوشن ایفیکٹ ہو گئے ایکس ایکس ٹو اور اگر ہم نے کنزیومر سے جو پیسے لیے ہیں اگر اس کو واپس کر دیں تو پھر پرائس لائن پی ایل ون بنتی ہے پھر کنزیومر یہاں پی آتا ہے اور ایکس کے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے کتنے کم ہوئی ایکس ٹو ایکس ون تو یہ ہو گیا انکم ایفیکٹ اس کا مطلب ڈیمانڈ بڑی اتنی لیکن کم ہوئی اتنی تو نیٹ میں کیا ہوا ڈیمانڈ پھر بھی پہلے سے زیادہ ہے تو ایکس ایکس ون یہ ہو گیا پرائس ایفیکٹ اس میں سے ایکس ایکس ٹو جو ہے وہ سبسٹیٹوشن ایفیکٹ ہے اور ایکس ٹو ایکس ون جو ہے وہ انکم ایفیکٹ ہے تو دس ایز دہ کیس آف انفیریر کموریٹی